سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں کئی دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کو اپنا مدینے میں نائب مقرر کیا پہلی دفعہ جنگ قادسیہ سے پہلے چشمہ سرہ جاتے ہوئے جنگ قادسیہ سے کچھ پہلے اہل فارس مسلمانوں کے صفائی کے لیے سرہ نامی چشمے کے پاس جمع ہو چکے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ لیا سب نے پیش قدمی کا مشورہ دیا آپ نے اس موقع پر سیدنا علی مرتضی کو مدینے میں نائب مقرر کیا اور خود اسلامی فوج کی قیادت کرتے ہوئے سرہ چشمے پر پہنچے اس واقعے کو المنتظم کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ون نائنٹی ٹو پر درج کیا گیا ہے ایک اور موقع جابیہ جاتے ہوئے جب عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج لے کر اجنادین پہنچے تو روم کے ارتبون نے آپ کے نام خط لکھا کہ واللہ ہی اجنادین کے بعد اجنادین کے بعد اب فلسطین کا کوئی علاقہ تم فتح نہ کر سکتے لوٹ جاؤ دھوکے میں نہ رہو فلسطین کے اصل فاتح کا نام تین حرفوں پر مشتمل ہے عمر بن عاص نے فوراں جان لیا کہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے چنانچہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط کے ذریعے سے اطلاع دی کہ فتح آپ کی منتظر ہے آپ نے اس کے لئے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مدینے پر مولا علی کرم اللہ عجو کو اپنا نائب مقرر کیا المنتظم جلد نمبر چار صفحہ ون نائنٹی ٹو اسی طرح ازواج متحرات کو لے کر حج جاتے ہوئے یہ واقعہ تئیس ہجری کا ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا بحیثیت امیر المومنین آپ لوگوں کے ساتھ تھے اور ازواج متحرات بھی اپنے محرم اولیاء کے ساتھ اس حج میں شریک تھی تو اس موقع پر آپ نے مدینے پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا کہ خواتین عجب اتحرات اپنے محرم اولیاء کے ساتھ تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیادت فرما رہے تھے تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی المنتظم میں بھی موجود ہے جلد نمبر چار صفحہ تری چوئنٹی سیون پر اور پھر فتح الباری میں بھی موجود ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایٹی سیون پر اسی طرح مختلف مقابات پر مختلف امور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ لیتے تھے اس پر پھر اگلے درس میں بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ